بدائیو میں دوہرے ہتھیکانڈ کے آروپیت پتیس ہزار کے انعامی جاوید کا سمرپن بے خد ناٹ کی رہا اس بیچ ایک اور چونکانے والی گھٹنا کرم ہوا برادری تھانے میں جاوید کے سمرپن کے بعد بدائیو پولیس اسے لے کر چلی گئے جس کے بعد چار گھنٹے تک یہ گہمہ گہمی رہی کہ آخر جاوید بریلی کیسے پہنچا ویڈیو بنانے والے وہ تین ویکتی کون تھے تینوں کا نام مددگاروں کے روپ میں جوڑا گیا اس بیچ پتا چلا کہ اسے سندے پر بدائیو پولیس کی ٹیم جاوید کے ساتھ تینوں کو لوے کر بھی گئی اور پوچھتاچ کر رہی اس بیچ گیارہ بجے دو آٹو چالک اسے سپی کاریالے پہنچے اسے سپی کے بارے میں جانکاری کی پتا چلا کہ وہ چناؤں کاری کے سمبند میں ہیں اس پر دونوں اسپی کرائیمز مکیش سے پرطاپ سنگھ کے سمکش پیش ہوئے آٹو چالک نے پیش ہوتے ہی کہا کہ صاحب ہم نے ہی جاوید کو پکڑوا کر پولیس کو دیا ہے ہم پولیس کے مددگار بنے ہیں ایسے میں ہمارا انعام تو بنتا ہے دونوں کے بات سن کر اسے سپی کرائیم بھی اچرج میں پڑ گئے انہوں نے اسے سپی گھولے سوشیل چندربہان کو پورے گھٹنا کرم کی جانکاری دی اس پی کرائیم کے سمکش پیش ہو کر جب دونوں آٹو چالک باہر نکلے تب لوگوں کو بھی یہ بات بتائی جس سے پوری کہانی چرچہ کا ویشے بنا ہوا ہے اور یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر خوب زیادہ وائرل ہوا تھا آروپی جاوید کا ایک منٹ ایک آن سیکنڈ کا انٹرنیٹ میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوا جس میں وہ پوری کہانی بیا کر رہا تھا بور میں ہوئے یہ گھٹنا کرم میڈیا میں سرخیوں کا ویشے بنا باوجود افسر آروپی جاوید کے پکڑے جانے جیسے جانکاری سے اب بھی بتاتے نظر آئے بات بگرتی دیکھ افسروں نے آن انفانن میں جاوید کے آتمن سمرپن کرنے اور بدائیو پولیس دورہ اسے لے جانے کی بات گئی اب اس ادیشے پر جانچ کی جارہی ہے کہ آخر کس ادیشے سے ویڈیو وائرل کی گئی آپ کو بتا دیں کہ بدائیو زلے کے تھانہ سیویل لائنس شیطر کے بابا کلونیستیت ایک گھر میں دو بچوں کی نیرمم حاتیہ کے معاملے میں دوسرے آروپی جاوید نے بریلی میں آتمن سمرپن کر دیا جس کے بعد اسے غرفتار کر لیا گیا جاوید کی غرفتاری کے بعد مرتے بچوں کے پیتا ویڈوت کمار نے سرکار سے اپنے پریوار کی سرخشہ کی مانگ کرتے ہوئے آروپی کے خلاف کٹھوڑ سے کٹھوڑ کاربائی کرنے کی مانگ کی ہے اور ساتھی اسے فاسی اور ان کا گھر گرانے کی بھی مانگ کی ہے اس بیچ جاوید کا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہوا ہے وائرل ویڈیو میں جاوید خود کو بے قصور بتاتے بھی کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے جو کیا ہے میرے بھائی نے کیا ہے غور طلب ہے کہ نائی کی دکان چلانے والے ساجد نے منگلوار کو ایک گھر میں گھوس کر تین نبالی بھائیوں آیوش آہان ارفانی اور یوراج پر چاکو سے حملہ کر دیا آیوش اور آہان کی موت ہو گئی جبکہ یوراج کو گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا گھٹنا کے کچھ گھنٹے بعد ہی ساجد کو پولیس نے موٹھ پھیر میں مار گرایا وہیں اس معاملے کا میں فرار آروپی جعبید بھی اب پولیس کی غرف میں اور پولیس لگتار جعبید سے پوچھتاچ کر رہی ہے اس کے بعد بھی کئی طرح کے نینے خلاصے ہو رہے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں